یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ایک نصیحت بن کر رہا چکی ہے آج کل کے نوجوان یوسف علیہ السلام کے زندگی سے کیا نصیحت سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ یوسف علیہ السلام الحمدللہ ایک بہت بڑے نبی اور رسول گزرے ہیں اور جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان انبیاء کو ہمارے لیے فل اف لیسنز یا لرننگ کے طور پر بھیجا تو ہم نوجوان یوسف علیہ السلام کی زندگی بالخصوص سے کافی نصیحتیں سیکھ سکتی ہیں یوسف علیہ السلام کی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری سورت سورت اليوسف میں ڈیٹیل میں آپ کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں بتایا اور نوجوان کے لیے بالخصوص یہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس قصے کو جو سورت یوسف میں آیا ہے یوسف علیہ السلام کی والد تھے یعقوب علیہ السلام جو وہ بھی نبی تھے اور ان کے جو بھائی تھے وہ بھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس معاملے میں اس قصے میں ہم نوجوان کئی نصیحتیں سیکھ سکتے ہیں نوجوان جب فوکس کریں گے کہ یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے تو اس طریقے سے ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے کہ آج کا جو نوجوان ہیں وہ اگر خوبصورت ہے وہ اگر بہت ہی ہینڈسم ہے اور وہ اگر یوسف علیہ السلام کی طرح ہشیار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام بہت ہی نوجوان تھے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی جو تھی وہ ہمارے لئے نصیحت ہے تب جب ہم جانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی جو لائف جو انٹریکشنز تھے جو معاملے ہوئے اس میں کئی چیزیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی جو محبت تھی اپنے والد کے لئے اور جو والد کو محبت تھی اپنے اولاد کے لئے اب یوسف علیہ السلام تھے ان کے لئے وہ بہت زیادہ تھی یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے محبت دالی تھی وہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی پاورفل محبت تھی یہ ایک چیز سیکھ سکتے ہیں دوسری چیز یوسف علیہ السلام اپنے والد سے آ کر اپنا خواب ظاہر کرتے ہیں اپنے والد کے ساتھ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ جنریشن گیت کی بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کمفرٹ لیول تھا وہ اوپن نیس تھی کہ آپ کوئی بھی چیز چھپائیں نہ آپ اپنے اولاد کے ساتھ ایسا بیہیویر یا ایسا ایک ماحول بنائیں کہ اپنی اولاد کو اگر کوئی ایشیو اگر کوئی پرابلم اگر کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہو تو وہ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ اپنے والد کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں آج جو ہو رہا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اپنے والد کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے اپنی والدہ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ اوپننس بیٹوین فادر اینڈ سن یہ جو بانڈ ہونا چاہیے جو ریلیشنشپ ہونا چاہیے والد اور اپنی اولاد کے بیچ یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی اولاد آپ سے کلوز نہیں ہیں تو اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ میں بہت بڑا گیپ ہے جو آج ہمیں دیکھتا ہے نوجوان کو چاہیے کہ ہم اوپن ہو اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اوپن کرائیں تاکہ وہ لوگ آ کر شیئر کر سکیں جو بھی وہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں جو فرانک اپینین جسے کہتے ہیں جی بلکل تو ہمیں چاہیے کہ یہ چیز کو آگے بڑھائیں اور اُبھاریں یہی ایک چیز ہم سیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جزاک اللہ خیر اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے